رحمان الرحیم اسلام علیکم دوستو میں عارف شاہین نیوزون ویب کے آج کے اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں گزشتہ چند دنوں سے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح حسینہ واجد جو شیخ مجیب کی بیٹی ہے آکر بھارت چلی گئی ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی فوج انیس سو اکتر میں بھی بنگالیوں کی محافظ تھی اور ان پر لگنے والے تمام کے تمام الزمات جھوٹ کا پلندہ ہے دیر آئے درست آئے ایک بات تو ہمارے بنگالی بھائیوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن نہیں ہے ہمیں پاکستان سے آزادی دلا کے تیخ مجیب اور اس کے حواریوں نے بھارت کا غلام بنا دیا یہ جو شیخ حسینہ واجد بھاگ کے گئی ہے اور اس کی حکومت ختم ہوئی ہے اور بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے یہ در حقیقت حسینہ واجد کا بھاگنا نہیں ہے یہ بنگالی عوام کی بھارت سے آزادی کا دن ہے آج کے ویلاگ میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے مگر اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیتے رہیں بسطور ویلاگ کا بقاعدہ آواز کرنے سے پہلے میں آپ کو چند ویڈیوز دکھانا چاہ رہا ہوں جن کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے تو پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیں پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں پھر ہم اس پر بات کرنے انڈیا یا پاکستان تو کس کسا جانا جاؤ گے پاکستان پاکستان موسیقی 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 اور اس سے یہ بھی آپ کو نظرہ آ گیا ہوگا انیس و اکتر کی ایک خودساختہ جنگ میں جس غداری کے ذریعے پاکستان کے سب سے لالی پرچم کو پاؤں تلے رونڈا گیا اور ہمارے کاروں فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا آج وہی پرچم ترپن سال بعد اسی ڈھاکہ کے ٹوکوں میں دوبارہ لہرانی یہ وہ مقفات عمل ہیں جس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی پاکستان کو توڑنے کی سازش کی اور ہندو بنیے کا آلائکار بنا اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے یہ اللہ کا انصاف ہے کہ جس نے پاکستان توڑا اس کو میرے اللہ نے تباہوں پر بات کر دیا ہے آج مجیب خاندان کا نام و نشان بنگلہ دیش سے بٹا دیا گیا ہے مجھے افسوس ان دانشوروں پر ہوتا ہے جو بھارتی را کے پیسوں سی آئیے کے پیسوں پر یہاں پر یہ بات کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ شیخ مجیب غدار نہیں تھا اگر اس وقت اس کی اکثریت کو مان لیا جاتا تو شاید پاکستان نہ ٹوٹتا تو میرا ان لوگوں کے لیے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ بھائی پاکستان توڑنے کی ابتدا انیس سو سنتالیس سے ہی کر دی گئی تھی جس شیخ مجیب کے آپ گنگ آتے ہیں اس شیخ مجیب نے انیس سو سنتالیس سے ہی پاکستان کے خلاف تحریک شروع کر دی تھی انیس سو اکتر میں تو وہ بھارتی را کا آلائکار بن چکا تھا اور اس نے وہی آلائکاری کرتے ہوئے پاکستان کو دو لخت کیا ڈھاکہ کی سڑکوں پر جو یہ خون کی ہولی آپ کو نظر آ رہی ہے مختلف پیڑلوز میں یہ بنگالیوں کو پاکستان کے دو لخت ہونے کے چند سال بار ہی پتا چل گیا تھا ان کو پتا چل چکا تھا کہ وہ بھارتی ایجنٹوں کے ہاتھوں استعمال ہو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شیخ مجیب کو اسی فوج نے قتل کر دیا جو اس ملک کی اپنی فوج کی کیونکہ ان کو اس پاک کا اندازہ ہو چکا تھا کہ شیخ مجیب ایک بھارتی ایجنٹ ہے اور بھارتی ایجنٹ ہو کر اس نے ہمیں پاکستان سے چھین کر بھارت کی غلامی میں دے دیا ہے اس غلامی میں دے دیا ہے جس غلامی سے آزادی کے لیے اس پاکستان کے پنجابیوں اس کے سندھیوں اس کے غیور پختونوں اس کے بلوچوں کشمیریوں سرائکیوں اور بنگالیوں نے مل کر کئی سال تک جدوجہد کی تھی اس جدوجہد میں کئی جانوں کی قربانیاں دی گئیں مگر شیخ مجیب نے اپنے چند ذاتی مفادات کے لیے ایک دفعہ پھر اس پورے بنگال کو اٹھا کے انڈیا کی جھولی میں ڈال لیا ہے اس بات کا اندازہ اسی وقت ہو گیا تھا آج میں آپ کو کچھ تاریخی حقائق بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے جو جن کو میں کہتا ہوں نام نیاد دانشوار جو صرف بھارتی راہ کے پیسے اور سی آئیے کے پیسے پہ دانشواری جھڑتے ہیں ان کو بتانے کے لیے میں کچھ حقائق بتاؤں گا کہ جو کہتے ہیں کہ جی شیخ مجیب غدار نہیں تھا تھوڑا سا تاریخ کو کھنگال کر دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انیس سو سینتالیس میں جب پاکستان بنا اس سے پہلے ہی جو حسین شہید سروردی تھے یہ شیخ مجیب بیسی گئی تو ان کا ہی شگر تھا تو حسین شہید سروردی آزاد بنگال کی کمپین چلا رہے تھے اور مجیب اس کے ہراول دستے میں شامل تھا کیا میں پاکستان کے بعد ابتدام ہے تو زیادہ بات ہے انگریزوں سے آزادی لینی تھی یہ قائدی آزم کے ساتھ مل گئے لیکن انیس سو اڑتالیس میں جب قائدی آزم نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان ارڈو ہوگی تو اسی وقت ہی شیخ مجیب نے بنگالی کو قومی زبان بنانے کی تحریک شروع کرتی حسین شہید سروردی اور شیخ مجیب اور ڈیگر نے مل کے ایک یونائٹڈ بنگال مومنٹ کے طور پر ایک تحریک چلائی جو انیس سو سینٹالیس تک چلتی رہی اس کے بعد انہوں نے بنگال کے حقوق کے لیے ایک سٹرگل شروع کی اس وقت ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے انیس سو اڑتالیس سے اکہتر تک وہ تحریک چلی ہیں اس دوران ہی عوامی لیگ کی بنیاد رکھی گئی سو پچاس میں جب وزیراعظم لیاکت علی خان نے ڈھاکہ کا دورہ کیا تو شیخ مجیب اور ان کی جماعت نے اس وقت بھی پاکستان کے حلاف وہاں پہ اتجاج کیا اس کے بعد انہیں گرفتار بھی کر دیا گیا حسین شاہین سروردی کی قیادت میں مجیب نے انیس سو پچاس کے بعد ہی پورے بنگلہ دیش میں جو ٹریڈ یونینز بنانے کی ابتدا کرتی تھی اس میں تاجر تنظیمیں بھی تھی اس میں مزدوروں کی تنظیمیں بھی تھی اس میں سٹوڈنٹ اور اگنیزیشن بھی تھی مطلب پورے بنگال میں انہوں نے پنجے گارنے کا کام شروع کر دیا تھا جو ٹریڈ یونینز تھی چاہے وہ سٹوڈنٹ تھی یا جو بھی تھا انہوں نے ایک پاکستان کو توڑنے میں ایک رول پلے کیا وہی لوگ تھے جو شیخ مجیب کا جو شیخ مجیب کی مکتبانی کے علاقار بنے وہی پاک فوج کے خلاف لڑے انہوں نے ہی بھارت کو دعوت دی اور پاکستان توڑنے میں اہم کے نار آدھا دیا انیس سو چون میں انیس سو اکاون میں پاکستان میں پہلے الیکشن ہوئے اور الیکشن میں شیخ مجیب جیت گیا اس دوران وہ مختلف بزارتوں میں بھی رہا تاہم انہوں نے اپنی روش نہیں بتلی پاکستان کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار بقتن فقتن کرتے رہے ہمیشہ وہ بنگالی حقوق کی بات کرتے تھے شاید بنگالی اتنے پسمندہ نہ ہو کیونکہ جس وقت کی بات ہم کر رہے ہیں اس وقت تو پاکستان بھی کوئی اتنا ڈویلپ نہیں تھا جو آج ہے مگر انہوں نے اس کو میس یوز کیا لوگوں کے ذہنوں میں نفرت ڈالی گئی اور وہ نفرت کا لوا بچوں کے ذہن میں مان دیا گیا اور آخر کار انیس سو اکاٹر کا واقعہ نورما ہو گیا اس سو پینسٹھ کی جنگ کے بعد بھارتی خفیہ ایجنسی راہ نے بقا باہدہ طور پر شیخ مجیب اور اس کی جماعت کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا ایک بہت مشہور کیس ہے اگر تلہ سازش کیس اگر تلہ بسکلی کیس تھا کیا اگر تلہ ایک بھارت کا ایک ظلہ ہے جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہے اور ابھی خیل سے جو وہ حسینہ واجد ہے نا وہ بھی وہاں سے باغ کے ان کی جو پہلا لینڈنگ ہوئی ہے وہ اگر تلہ مہین ہوئی ہے وہاں سے وہ آگے گئی ہیں سازش کیس بنایا اس وقت بھی ہماری ایجنسیز کام کر رہی تھی انہوں نے اس کو ڈگ اوٹ کیا کہ یہ کچھ لوگ ہیں اس میں ٹیچرز نہیں ہیں اس میں آپ کے فوج کے لوگ بھی تھے آپ کے ائر فورس کے لوگ تھے آپ کے نیوی کے لوگ تھے ان سب کو وہاں سے وہ انڈیا لے کے گئے ہیں وہاں پہ اس کا پورا ایک سازش کا پلان تیار ہوا تھا اس پلان کے تحت انہوں نے گراس روٹ لیول پہ ٹیچرز نے بچوں کے ذہن میں اپریڈ ڈالنی کی اور ہر جو جو آرمی کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے طور پر کردار ادا کرنا تھا اس میں اگر آپ چاہے جائیں جیسے راشن مناس والا واقعہ ہے جو راشن مناس کا استاد تھا وہ تو بنگالیوں کا ہیرو ہے شیخ مجیب کا تو وہ ہیرو ہے تو یہ سارا کچھ اس وقت ایک پوری ایک پلاننگ کے تحت انڈیا نے اس کی پلاننگ کر کے دی ان کو کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے وہ ہماری آئی ایس آئی نے اس وقت پکڑ لیا اس کو پکڑنے کے بعد کیا ہوا کہ پھر اس پر سیاست شروع ہو گئی پاکستان کی تباہی کی اصل ذمہ دار یہ سیاست ہے اس سیاست نے پاکستان کو پھنگا نہیں چھوڑا سازش کیس میں شیخ مجیب کو بھی گرفتان کر لیا گیا اور شیخ مجیب سے سمیت کچھ تقریبا دو دھائی درجت کے قریب لوگ ہیں جو اس سازش میں انوالف تھے اس میں بنگال سے تعلق رکھنے والے فوج کے لوگ تھے اس میں سارے بنگالی نہیں تھے کچھ چند لوگ تھے جنہوں نے سب بنگالیوں کو غلط راستے پر لگا کے استعمال کیا ہے اور آخر کار اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان بنگالیوں کو بھارت کی جھولی میں ڈال لیا گیا آج بھی آپ دیکھیں جس طرح حسینہ واجد وہاں سے باگ کے گئی ہے اور جو جو سہولتے حسینہ واجد نے وہاں پر ان کو دی ہوئی تھی اس کے بعد تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کوئی آزاد ملک نہیں تھا وہ بنیادی طور پر بھارت کی ایک تعلونی کے طور پر اپریڈ ہو رہا تھا اس سازش کے تحت لیڈروں کے علاوہ پنہ سو بنگالیوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے خلاف ایک ٹریبیڈل بنایا گیا جہاں پر اس طرح کے کیس چلائے گئے لیکن وہاں پہ جو سیاست کا آواز ہو گیا وہاں انگامیں شروع ہو گئے اور ریلیاں نکالی گئی اس وجہ سے ایوم خان کی حکومت ایڈر پریشر آئی اور انہوں نے اس کیس کو بند کر دیا یہ ایسا کیس ہے اور یہ ایسا فیکٹ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اشرافیہ نے اس کیس کو بند کر کے پاکستان کی ساتھ وہ دشمنی کی ہے جو ہم آج تک پوگت رہے ہیں یہ کیس ایک ایسی حقیقت تھی جس کے بارے میں عوامی لینگ کے ایک ممبر پارلیمنٹ شوکت علی نے دو ہزار دس میں سرعام پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ اگر تلہ سازش کیس درست تھا یعنی وہ یہ صاف کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس وقت پاکستان کے خلاف سازش کی تھی اس پاکستان کے خلاف ان لوگوں نے سازش کی تھی جس کو لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر بنگالیوں نے اور اس مغربی پاکستان کے غیور پتھانوں پنجابیوں سندھی بلوچیوں اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے اور ایک بڑی تعداد میں بھارت سے بہجر ہو کے آنے والے لوگوں نے اپنے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے حاصل کیا تھا اس پاکستان کے خلاف سازش کی اور اس سازش کی تھیجے میں پاکستان کو دو لخت کر کے وہ ایک دفعہ پھر ہندو بنیے کی جھولی میں ڈال دیا گیا بنگال آزاد ہو گیا آزاد ریاست بن گئی اس کے بعد جو وہاں پہ آہ کا عمل دخل اس حد تک بڑھ چکا تھا شیخ مجیب ایک پیٹ کتلی کے طور پر آپریٹ کر رہا تھا یہ چیزیں شاید جو وہاں کی فوج تھی جو مسلمان فوج تھی اس کو یہ گوارہ نہیں ہوئی اور آخر کار اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج نے بغاوت کی اور شیخ مجیب کو پورے خاندان کے سمیت قتل کر دیا گیا اور اس قتل میں صرف یہ حسینہ واجد کیونکہ یہ ملک سے باہر تھی یہ بچ گئی تھی باقی شیخ مجیب کا پورا اندار ختم کر دیا گیا تھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو فوجی تھے وہ آئی ایس آئی کے ٹریننگ تھے یا جو بھی تھا لیکن میں اس کو اس طرح نہیں مانتا میرا جو خیال ہے کہ کوئی بھی محق وطن ہوگا بنگالی بھی اپنے ملک سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا انڈین کرتے ہیں جتنا افوانی کرتے ہیں اور جتنا پاکستانی کرتے ہیں اگر ان کے ملک کو کوئی غدار ایک آزاد حیثیت سے غلامی میں دے دے گا تو اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کریں اور یہی وجہ تھی کہ بنگال جو جمع مرد بیٹوں نے بنگلہ دیش کو شیخ مجیب کی ڈکٹیٹرشپ سے نجات دیتائی لیکن پھر کیا ہوا پھر شیخ حسینہ واجد ایک دفعہ پھر آگئی اقتدار میں اور اب یہ جو اس کا دوسرا اقتدار کا دور تھا دو آزار نو کے بعد جو شروع ہے اور دو آزار چوبیس میں ختم ہو ہے یہ پندرہ سال کا دور انتائی بیانت اور خوفناک دور تھا یہ وہ دور تھا جس میں جماعت اسلامی کے ان لوگوں کو ہانسیاں دی گئیں جنہوں نے انیس سو اکنٹر میں پاکستان کا ساتھ دیا یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے ان کو اپنا ہیرو بھی نہیں مانا وہ لوگ ہمارے ہیرو تھے وہ ہمارے وہ ہیرو تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانے پچاس سال بعد قربان کی ہیں ان کو صرف اس جنب کی پہلائش پر صلاح دی گئی ہے کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے اس کے علاوہ اس نے پورے کا پورا بنگلہ دیش موڈی کے حوالے کیا ہوا تھا بنگلہ دیش میں انڈین فوجیں اور انڈین جو معاملات تھے وہ پوری کی پوری اس طرح وہاں پہ اپریڈ کرتے تھے کہ جیسے بنگلہ دیش بھارت کی ہی کالونی ہے بھارت کو بنگالی بہت بری نظر سے دیکھتے تھے کہ ہم ایک آزاد قوم ہے اور ہمارا ملک پکڑ کے اس نے ملک کی حوالے کر دیا پھر اپنی اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے حسینہ واجن کا جو اگلا اقدام تھا وہ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں جتنی جانب تھی وہ ساری کی ساری ان کو دی گئی جو لوگ انیس سو اکہتر کی بقاوت میں شامل تھے یعنی جو شیح مجیب کے ساتھی تھے ان کے خاندان تھے چمون پچپن فیسنگ نوگریاں ان کو جائی جاتی تھی باقی مینٹ پر اور جو بنگال کی غربت کی حالت تھی وہ کسی سے جھکی شپی نہیں تھی عام جو غریب شخص تھا اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی مگر جو اس وقت انیس سو اکہتر کے باغی تھے ان باغیوں کے لیے دودھ اور شاید کی نہرے بہر رہی تھی اور اور ان کی حالت یہ تھی کہ بگلہ دیش کے ائرپورٹوں پہ لوگوں کا سمان بینکس کے اندر سے چوری ہو رہا تھا اور بھی جو کرپشن دھوٹ مار ہر جگہ پہ موجود تھی اور یہی وہ نفرت تھی جو آہستہ آہستہ بڑھی اور لوگ کو یہ سمجھ آیا اور آج بنگلہ دیش کے ان طلبہ اور اس یہاں کے غیور اور ڈلیر بھائیوں نے اپنی آزادی کی ایک دفعہ پھر جنگ لڑی اور آخر کار اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے وہ اس جنگ میں کامیاب ہوئے ہیں اس جنگ میں کامیاب ہوگئے اسینا واجد بھاگ گئی اب جو نیا سائٹ اپ بنے گا کیسے بنتا ہے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تا یہ جو اسینا واجد بھاگی ہے اس میں پاکستان کو کردار ادا کرنا ہوگا بھارت کسی صورت ہی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ انٹی بھارت حکومت بن جائے وہ بھنگال کو کسی صورت آزاد نہیں چھوڑے گا وہ اپنی سازشیں ہر طرح سے کرے گا اور آج میں ایک حبر پڑھا رہا تھا کہ بھارت نے بھارٹر پر بھارٹر سکولٹی فورس کو الائٹ کر لیا ہے اور ان کی کوشش یہ ہے چاہیے وہ ایک دفعہ پھر اکتر جیسی حرکت کریں اور انسر جنسی کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بھارت جو ہے وہ کسی صورت یہ نہیں کرے دے گا کہ بنگلہ دیش کو وہ اپنی غلامی سے آزاد کریں وہ کچھ حقائق تھے اور ان حقائق کے بعد بہت ساری باتیں جو ہمارے جو میں فرمو کہ جو دادشواری یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ مجیب غدار نہیں تھا ہوگا زلفقار نے بھٹو کا بھی شاید قصور ہوگا ادھر تم ادھر ہم کا جو نعرہ لگایا گیا جو باتیں ہوئی ہیں لیکن جو حقیقت ہے وہ اس سے مختلف ہے کیونکہ انیس سو اکتر سے پہلے ہی بنگالیوں میں نفرت کا بھی بہت دیا گیا تھا اور شیخ مجیب کی تحریک پہلے دن سے ہی پاکستان سے غداری کرنا تھا اور وہ آخر اس میں کامیاب ہوا